السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے واقعات سناتا ہوں جن واقعات کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو بہت سارا علم حاصل ہوگا بہت ساری قیمتی باتیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوں گی میں جہاں بھی جاتا ہوں چیزوں کو اوبزرو کرتا ہوں وہی چیزیں پھر آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں یہ کچھ واقعات آج میرے ذہن میں آئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا ویڈیو بناؤں کیا ویڈیو بناؤں تو پھر یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے مائن میں آئے سب سے پہلا واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے بھائی ہمارے معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب وظیفہ بتائیں کوئی کاروبار میں برکت کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے کاروبار میں برکت ہو تو یہ واقعہ سنیے گا دل کے کانوں سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں اس واقعے کو سننے سے پہلے کہ ایک روپیہ بھی کسی کا کبھی مت ماریے گا ایک روپیہ جس کا بھی آپ مارو گے نا یاد رکھو اس کا ایک روپیہ واپس نہیں کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہی تمہارے کاروبار پر بڑسے گی اسی لئے ایک روپیہ بھی کسی کا مت مارو اب واقعہ سنو آپ دس سال پہلے جب میں شاید عالم بننے کا میرا پہلا سال تھا تو میں ایک مسجد میں بیان کرنے کے لیے جاتا تھا تو ہمارے فروز آباد میں ایک چکن پوائنٹ اوپن ہوا تھا تو اس کے جو آنر تھے وہ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے نماز کے بعد وہ مجھ سے مصافحہ کرتے کہتے ہیں حافظ صاحب مولانا صاحب میری دکان کے لیے دعا کیجئے گا اور دکان پر کبھی تشریف لائیے گا دعا کیجئے اللہ تعالی دکان چلا دے میں تقریباً ڈیر دو سال تک اس مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا اور جب بھی وہ مجھے ملاقات میری ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہی کہا کرتے تھے اور جب میں ان کی دکان سے چکن وغیرہ چونکہ ان کے چکن پوائنٹ تھا جتنی بھی چکن کی ڈشیز وغیرہ ہوتی تھی وہ کبھی لے کر آتا تھا تو وہ اوپر کے پیسے نہیں لیتے تھے جیسے ایک سو چھپن روپے ہوئے ایک سو اٹھاون ہوئے دو سو اٹھاون ہوئے تو وہ اوپر کے پیسے چھوڑ دیتے تھے اور لوگوں کے بھی وہ چھوڑ دیتے تھے لوگ ان سے بہت متاثر تھے یہ اچھی چیز بھی ہے آپ کاروبار کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو لوگوں کے دلوں میں جگہ بناو لوگ آپ سے متاثر ہوں لوگ آپ سے خوش ہوں کہ وہ اگر دو کلومیٹر دور بھی بیٹھا ہونا تو وہ یہ کہے کہ نہیں اسی دکان سے چیز لے کر آنا تو پھر آپ کا کاروبار بڑھتا ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ آپ کسٹمر کو خوش کرو کسٹمر کو راضی کرو اچھی سے اچھی سروس کسٹمر کو دینے کی کوشش کرو تو یہ ان کا مزاج تھا پھر میں پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا اسن دوزار بارہ میں تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور جب میں سترہ میں سولہ میں جب میں واپس آیا تو دو تین سال میں دوسری خدمات میں رہا دی نہیں تو مجھے پتا چلا کہ وہ جو چکن پوائنٹ والے تھے پانچ سال پہلے جن سے میری ملاقات ہوئی تھی تو ان سے میری ملاقات تو ہوئی اور جب میں آتا تھا فروزہ بار تو ملاقات ہوتی تھی تب بھی وہ دعاوں کیلئے کہتے تھے میں کہتا تھا وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر بڑھیا چل رہا ہے اور ان کی جو دکان تھی ان کا جو چکن پوائنٹ تھا وہ بڑھیا چلنے بھی لگا تھا اللہ کے فضل و کرم سے لیکن جب میں واپس آیا پڑھنے کے بعد تو مجھے پتا چلا کہ ان کے اخلاق اور ان کا انداز اور ان کا سٹائل بہت چینج ہو گیا ہے اب تو وہ کسٹمر سے سیدھے میں وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں اور عجیب بات جو ان کے بارے میں مجھے پتا چلی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک سو چھپن روپے کا ایک سو چھوون روپے کا اگر سامان ہوا دو سو اٹھاون کا ہوا دو سو پشپن کا ہوا تو وہ پورے کاٹیں گے دو سو ساٹھ وہ کاٹیں گے ایک سو ساٹھ اوپر کے جو چار چھو روپے ہوں گے کسٹمر کے وہ واپس نہیں کریں گے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے چاکلیٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہیں بھائی دو روپے کھلے نہیں ہیں لو یہ دو روپے کی چاکلیٹ ان کا کیسی ان تھا کہ اگر کوئی ان سے مانگ رہا ہے کہ بھائی دو سو اگر ایک سو چھپن ہوئے تو چار روپے اور کہا ہے چالیس روپے تو آپ نے وابس کر دیا کسی نے دو سو کنوٹ دیا تو چار روپے کہاں ہیں کہہ نہیں وہ ہو گیا بس وہ نہیں ملتے اوپر کے جب میں نے یہ بات سنی میں وہ دنگ رہ گیا تو ہمارے بھائی بھی کبھی کبھی اس چکن پوائنٹ سے چکن وغیرہ لے کر آتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہاں ایسا ہی ہے وہ بلتے ہیں اوپر کے پیسے بس ہو گیا مجھے بڑا تاجب ہوا ایک بار میں خود بھی گیا چونکہ میں تو دور ہی کھڑا ہوا تھا ہاں سلام دو اگر کہ میں دور ہو گیا تھا مجھ سے تو خیر انہوں نے اچھے سے بات کی لیکن اللہ کا شکر ان کو ہوتل چل بہت بڑی آ رہا ہے ابھی بھی بہت اچھا چل رہا ہے لیکن لوگوں نے یہ شکایتیں بہت کی پھر میں نے ایک دو لوگوں سے اور بھی معلوم کی تو سب نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہے یہ یہ ہی ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی دیکھو یہ دو تین روپے اگر آپ اس کے واپس نہیں کر رہے نا کسٹمر کے ایک سامن بیٹھا ایک سو چھپن کا آپ کاٹ رہے ایک سو ساٹھ یہ چار روپے آپ نے اس کے مارے اور اگر آپ نے دس لوگوں کے اس طرح سے چار چار روپے مارے تو چالیس روپے بہت چھوٹا سا ماؤنٹ ہے لیکن آپ نے دس لوگوں کے پیسے مار لیے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جس فضل سے آپ کو نواز رہے نا کا بھی شکردہ نہیں کر سکتا تو آپ کسٹمر کا یہ حال کر رہے ہو یعنی جتنے بھی اوپر کے پیسے نکل رہے ہیں آپ کسٹمر کے واپس نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے سو لوگوں کے اگر پیسے روک لیے تو سو لوگوں کا روزانہ آپ نے پیسہ مارا اور پیسہ مارنے کا بہت بڑا گناہ ہے اب یہ تو ان کا حال ہے یہی حال اگر ہمارا رہا کہ جب کام ہم شروع کرتے ہیں تو بہت اچھے سے بات چیت سب کچھ بڑییا جہاں کسٹمر سے زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارا بیہیوئر چینج ہو جاتا ہے ہمارا نیچر ہماری عادت چینج ہو جاتی ہے ہمارے بولنے کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو عرش سے فرش پر لاکر پٹک سکتی ہے اللہ کا غضب آپ کے اوپر نازل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کے پیسے آپ اس کو اوپر کے پیسے آپ اس سے اگر لینی رہے ہو تو کم اس کم اس کے اوپر کے پیسے دو اس کو برابر سرابر معاملہ رکھو اگر آپ اوپر کے پیسے ماف نہیں کر سکتے تو کم اس کم اس کے پیسے مارو بھی مت برابر معاملہ رکھو ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تولو کسی کے لیے تو جھکتا ہوا تولو آپ اگر کسی کو ایک کلو چیز دے رہے ہو تو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ جھکتا ہوا تولو یعنی تھوڑا بہت زیادہ اس کی طرف چلا جائے یہ ہے برکت کا عمل تو اس واقعے سے آپ کو پتا چلا کہ برکت کا عمل کیا ہے برکت کا عمل ہے کہ جب دو کسٹمر کو تو زیادہ دو تھوڑا بہت اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ اس کے ساتھ اچھے سے دیل کرو آپ اس کا ایک روپیہ بھی مت مارو آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں کیا چل رہے ہیں ہر جگہ ڈنڈی ماری جاری ہے کسی کے ترازوں میں کمی کسی کے باٹوں میں کمی کسی کی تول میں کمی کسی کے سامان دینے میں کمی اور عجیب عجیب طریقے ہیں سامان چوری کرنے کے اللہ کی برکت کبھی نہیں آسکتی پہلے ان بھائی صاحب کا مزاج تھا کہ ایک سو چھپن ہوئے تو ڈیڑ سو لے لیے ایسا اگر کوئی کر لے تو بیسٹ ہے اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں آئیں گی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس تھی جو حضور نے گائیڈ کیا ہے تجارت کے سلسلے میں بزنس کو بڑھانے کے جو طریقے حضور نے بیان فرمائے وہ آج سارے کے سارے غیر مسلموں نے اپنا رکھیں مجھے یاد ہے ابھی تقریباً دو مہینے پہلے کی بات ہے میں غیر مسلم کی دکان پر مٹھائی لینے کے لیے گیا جب میں نے مٹھائی وغیرہ لی تو وہ ایسے ہی بیٹھی تقریباً ساڑھے چار سو چار سو چھپن چار سو اٹھاون کی بیٹھی تو میرے پاس تھے چار سو پچاس میں دیکھنے لگا کہ سات آٹھ روپے کئی اور پڑے ہوئے مل جائیں تو جب اس نے دیکھا کہ میں تلاش کر رہا ہوں تو اس نے کہا فوراں کہ بھائی سب کوئی بات نہیں آپ جائیے میں نے کہا نہیں لوگ ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہو گیا بس آٹھ روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اس کے اس جملے نے جو ہے نا میرا دل جیت لیا میرے دل میں جگہ بنا لی اتنی بڑی جگہ اس نے میرے دل میں بنا لی کہ آج میں اس کا واقعہ آپ کو کیمرے کے سامنے لاکھوں لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ چیز ہوتی ہے اور یہی چیز نبی کی سنت بھی ہے جب غیروں نے اس کو اپنایا تو ان کی تجارت دیکھو کتنی آنگے بڑھ رہی ہے اور یہ چیز میں نے غیر مسلموں میں بارہاں دیکھی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کسٹمر کو پرابلم ہو وہ اوپر کے ایک دورپے کو نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جائیے آپ اور ہمارے مسلم معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں چیز چلنا شروع ہوئی ہمارے بولنے میں اکڑ ہمارے کام کرنے کے انداز میں اکڑ ہمارے چالڈھال میں اکڑ ہر چیز میں اکڑ آ جاتی ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے غیر مسلم تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا گراغ بھگوان ہے خیر بھگوان تو وہ غلط کہتے ہیں گراغ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے بھگوان تو بس ایک ہی اللہ تو صرف ایک ہی ہے لیکن اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ کسٹمر کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اسی لئے یہ دو واقعے میں نے سنائے آپ کو آپ کاروبار کر رہے ہو بزنس کرو ایمانداری کے ساتھ کرو کسٹمر کو اگر آپ کچھ زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا مارو بھی مت آپ کو اللہ اگر نواز رائے نا تو آپ اپنے دل کو بڑا رکھو دل کو بڑا رکھو جتنا آپ اپنے دل کو بڑا رکھو گے جتنا ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ جتنا دیانتداری کے ساتھ جتنے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ گے یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس کو آپ کی تجارت کو اتنا زیادہ بڑا دے گا یہ دو واقعے سنانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ تجارت کرنا سیکھیں بزنس کرنا سیکھیں اور یہ شاید کہ یہ چیزیں جب آپ اپنی زندگی میں لے آؤ تو ایک بہت بڑا بدلاؤ آپ کے بزنس میں آ سکتا ہے اور یہی عمل ہے جو آپ کے لئے برکت کا اللہ کی رحمت کا اور آپ کے کاروبار کی گروت کا سبب بن سکتا ہے دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ